ہمارے دیش میں لگ بھگ سبھی کی شروعات چائے سے ہوتی ہے وہی سردیوں میں چائے پینا کون پسند نہیں کرتا لیکن کہیں نہ کہیں دودھ کی بنی چائے سے لوگوں کو ایسیڈ دی سانتھی چینی والی چائے پینے سے شگر جیسی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہی ہم آپ کو چار ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں چائے میں ڈال کر پینے سے چائے کا سواد بھی دگنا ہو جائے گا اور صحت کو بھی فائدہ ملے گا وہ چار چیزیں ہیں تلسی لیمن گراس، روز میری اور ہر سنگھار یہ چاروں ہی عوشدی پودھ ہیں جن میں اپنے عوشدی گڑھ ہیں ان چاروں کو چائے میں ڈال کر پینے سے ہمارے شریر کو کئی لاب ہوتے ہیں ساتھ ہی ان چاروں پودھوں کو چائے میں ڈال کر پینا کسی عوشدی کارے کو پینے سے کم نہیں ہے یہ ناکیول چائے کا سواد بڑھاتے ہیں بلکہ ہمارے صحیحت کو بھی تندورست رکھتے ہیں ان چاروں ہی پودھوں کے اپنے عوشدی گڑھ ہیں جو شریر کے الگ الگ روکوں کو دور کرتے ہیں ساتھ ہی انہیں پینے سے ہمیں کئی طریقے کے لاب ہوتے ہیں چاہے وہ تلسی ہو، روز میری ہو، ہرشنگار ہو یا فیل لیمن گراس چاروں ہی ہمیں ویبھن فائدے دیتے ہیں آپ نے صحیح کہا ہے، یہ جو ہربلٹی ہے مطلب آزدیو پودوں سے چائے بنائی جاتی ہے جیسے ہم بتاتے ہیں کہ ہم دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے گیس کی پرابلم رہتی ہے اور اس طرح سے اس میں بینہ کسی دودھ کو ایڈ کیے ہوئے ہم ایک ہربلٹی، ہربل کارا ہی بول سکتے ہیں کہ جو بہت ہر چیزے، کئی روگوں سے جو ہے اس میں ہمیں مدد ملتی ہے یہ جو سب اس میں جو آزدیو ہیں وہ بہت گنکار ہی ہیں جیسے کہ ہم ہر سنگار میں نے بتایا اس کا پہلے بھی کافی اچھا اوبیوگ ہے اور یہ درد نیوارک کا کام بھی کرتا ہے دوسرا ہمارا لیمن گراس ہے یہ بھی بہت اس کے اندر اب بھی بہت گرمات ہوتی ہے اور روزمیری ہے وہ سواد کے لیے ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی چٹنی وغیرہ میں بھی روزمیری کا اوبیوگ ہوتا ہے جیسے کہ ابھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے تھوڑی ماترم اس کا یوز کیا جاتا ہے اور اس کا جیسے تلسی ہے تلسی تو سبھی چلتے ہیں سردی زخام اگرہ سے بچھنے کے لیے جو ہے تو انہی کا مصرن بنایا جاتا ہے اور اس کے مصرن سے ایک ہربلٹی تیار کی جاتی ہے جو کی سردیوں میں کافی فائدے مند ہوتی ہے اور اس کا جو ہے اگر کوئی سوگر پیسنٹ ہے تو وہ چینی کا اوبیوگ نہ کر کے اگر اس کا کارڈا ہی پی گئے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے چھے کہ تو اور کوئی یوز ہیں انچاروں کے جسے انچاروں کی پروپٹیز اپنے آپی میں کافی سپیشل پروپٹیز ہیں لوگ سردی زخام میں ان کا اکثر گھر پہ استعمال کرتے ہیں تو اور کوئی ایسے بڑے روگ ہیں جن میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ہاں جی بالکل دیکھئے اگر میں نے کیا کہا کہ جسے اگر کسی کو سوگر ہے تو سوگر کے لیے اگر اس میں آپ کا بتا رہے ہیں کہ جیسے بی پی کنٹرول ہو گیا اور سوگر ہو گیا کئی پین ہو رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہ کارے کے روپ میں یہ کافی جب یہ اس میں کافی جو گرمات والے وہ ہیں سردی زخام وغیرہ بکھا رہے تو اس میں وہ لوگ بھی اس کو جو ہے اپیو کر سکتے ہیں